بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دیہاتی صاحبی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور قیامت کے تعلق سے پوچھا کہ قیامت کب واقع ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے تھوڑی تاخیر کے بعد آپ نے جواب دیا جب امانتیں ختم ہو جائیں گی اور امانتیں ضائع ہو جائے گی امانتیں اٹھا لی جائے گی تو سمجھو کہ قیامت آ جائے گی قیامت کا انتظار کرو تو صاحبی نے پوچھا یا رسول اللہ امانتیں ختم ہو جائیں گی امانتیں اٹھا لی جائے گی اس کا کیا مطلب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا غصید الامر الہ غیر آلہ فانتظری ساع کہ جب حکومت کے معاملات اور حکومت کے کاروبار نا اہلوں کے اور نالائقوں کے سپرد کر دیے جائیں فانتظری ساع تو لہذا تم قیامت کا انتظار کرو لہذا ہمیں اب اس حدیث کی روشنی میں سمجھنا ہے الیکشن کا وقت خریب ہے ایسے نازک حالات میں ہمیں کسے اوڑ دینا چاہیے جس شخص میں یہ قابلیت ہو صلاحیت ہو امن اور شانتی وہ شخص پسند کرتا ہو اور قوم کا ملت کا فائدہ چاہتا ہو نفع چاہتا ہو فتنہ فساد پھیلانے والا نہ ہو ایسے شخص کے حق میں ہمیں اوڑ دینا چاہیے نہ کہ ایسے شخص کے حق میں اوڑ دیں جو پیس امن اور شانتی پسند نہ ہو فتنہ فساد پھیلاتا ہو قوم اور ملت کا درد اور نفع جو ہے اس کے دل میں نہ ہو ہرگز ہرگز ایسے شخص کے حق میں اگر ہم اور دیں گے جو انصاف پسند نہ ہو بلکہ ظلم کو پسند کرتا ہو تو ایدہ وسید الامرو الہ غیر حالی فنتظر ساہ نا اہل کے نالائقوں کے حق میں گویا کہ یہ گواہی دینا ہوا اور جو ہے پھر فنتظر ساہ قیامت کا انتظار کرو واللہ آلہ